دسویں باب حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فکری اور تنظیمی تعمیر و ترقی کا دور حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا دور منطقی لحاظ سے مکمل طور پر امام زین العابدین علیہ السلام کے دور کا تسلسل ہے کہ اب کچھ لوگ اکھٹا ہونا شروع ہو چکے اور تشیعوں کو اپنے وجود کا احساس ہونے لگا تھا شیعیت کی تبلیغ اور نشر و اشارت کا سلسلہ جو واقعہ کربلا اور اس کے بعد پیش آنے والے خونی حادثات جیسے واقعہ حرہ اور توابین کے قیام کے واقعات اور ظالم خلفہ کی بے جا سختیوں کی وجہ سے موقوف ہو چکا تھا اور ممکنہ حفاظتی اقدامات کے بغیر اپنے نظریات کی نشر و اشارت نہیں کی جا سکتی تھی اب شیعیت مملکت اسلامیہ کے گوشہ و کنار اور بالخصوص عراق حجاز اور خراسان میں اپنی جڑے مستحکم اور لوگوں کی ایک بڑی تعداد کو اپنی طرف متوجہ کر چکی تھی یہاں تک کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ محدود پیمانے پر فکری لحاظ سے آپس میں ہم آہنگی اور روابط بڑھا کر ایک سیاسی تحریک اور تنظیم کی بنیاد بھی رکھ چکی تھی اب وہ دن گزر چکے تھے کہ جب امام دن العابدین فرمایا کرتے تھے کہ پورے سرزمین حجاز میں ہمارے چاہنے والوں کی تعداد بیس بھی نہیں ہے شرح نیج البلاغہ جلد چار سفہ ایک سو چار بحار الانوار جلد چھالیس سفہ ایک سو تنتالیس اب امام محمد باقر علیہ السلام جب مسجد نبوی تشریف لاتے ہیں تو خراسان اور دیگر علاقوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی ایک بڑی تعداد آپ کے اردگرد حلقہ بنائے بیٹھتی اور اپنے فکحی مسائل سے متعلق آپ سے سوال و جواب کرتی تھی اس دور کے مشہور علماء جیسے تاؤس یمانی قطادہ بن دوامہ اور امام ابو حنیفہ جیسے علماء نے شیعیت اور امامت کے عقیدے سے قطع نظر جب امام محمد باقر علیہ السلام کے علم و دانش کے چرچے سنیں تو آپ کے علم سے استفادہ یا بحث و مباحثے کے ذریعے آپ کو آزمانے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اس زمانے میں کمیت اسدی نامی معروف شاعر کی فصیح و بلیغ زبان میں لکھی ہوئی مشہور منقبت حاشمیات ہر شخص کے ورد زبان تھی جس میں کمیت نے شعری زبان میں آئمہ اتھار علیہ السلام کے فضل و کمال علم و دانش اور مانوی کمالات کو بیان کیا تھا دوسری طرف مروانی خلفہ عبد الملک بن مروان متوفا چھاسی ہجری کہ بیس سالہ دور خلافت کے بعد اپنی انتھک جد جہد اور ہر قسم کی مخالفتوں اور خلافت کے دعوے داروں کو تہہ تیغ کر کے اپنی کامیابیوں سے مطمئن دکھائی دیتے ہیں اور بغیر کسی محنت و مشقت کے ملنے والی خلافت کی اپنے پیش روؤں کی طرح قدردانی بھی نہیں کرتے نیز اپنے منصب اور عہدے کے جہو جلال پر مبنی سرگرمیوں میں کھو جاتے اور تشیعوں کی سرگرمیوں پر کوئی خاص توجہ نہیں دیتے تھے جس کے نتیجے میں امام محمد باقر اور آپ کے اصحاب ایک حد تک تشیعوں کے امور میں خلافہ کی بے جا مداخلت سے امان میں ہیں جی ہاں کئی لحاظ سے حالات تشیعوں اور امامت کے حق میں تبدیل ہو چکے ہیں ایسے حالات کے پیش نظر ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام اپنے دور امامت میں اپنی جدوجہد اور کوششوں کے ذریعے تشیعوں کو اپنی آخری منزلت کی طرف ایک قدم آگے بڑھانے میں کامیاب ہوئے یہی وجہ ہے کہ آپ کے دور امامت کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے پیشوائے صادق صفحہ 32-33 حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی زندگی اور آپ کی شخصیت کے مختلف پہلوں پر بات کی جا سکتی ہے لیکن میں یہاں آپ کی زندگی سے متعلق صرف دو نکات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں آپ کی زندگی کا پہلا اہم کام اپنے دور امامت میں اسلامی معارف اور احکام میں کی جانے والی تحریفات سے آپ کا مقابلہ ہے امام محمد باقر علیہ السلام کے دور امامت میں پہلے سے کہیں زیادہ منظم اور وسیع پیمانے پر اسلامی احکام میں تحریف کا مکروح دھندا ہو رہا تھا تحریفات کے مقابلے سے کیا مراد ہے تحریفات کے مقابلے سے مراد یہ ہے کہ دین مقدس اسلام اپنے بنیادی معارف اور قرآن سنت سے استنبات شدہ احکام فکحی کے لحاظ سے چند خصوصیات اور شرائط کا حامل ہے اگر کسی انسانی معاشرے اور زندگی پر یہ احکام لاغو ہوں اور لوگ ان تعلیمات سے آشنائی حاصل کریں اور ان کے پابند ہو جائیں تو پھر ایک اسلامی معاشرے میں بعض چیزوں کو برداشت کرنا ناممکن ہوتا ہے مثلا کسی ظالم فاسق فاجر اور دین سے بے خبر شخص کی حکومت اور اسی طرح مال و دولت کی غیر عادلانہ تقسیم کو کبھی برداشت نہیں کیا جا سکتا لہذا آج بھی اسلامی ممالک میں بہت سارے مفاسد اور برائیاں پائی جاتی ہیں جو کسی بھی صورت میں اسلامی تعلیمات سے میل نہیں کھاتی بہت سلاتین اور حکمران جو خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے برسر اقتدار آئے تھے جیسے بنو امیہ اور بنو مروان وہ کسی بھی صورت اسلامی معاشرے پر حکمرانی کے اہل نہیں تھے انہوں نے اپنے دور اقتدار میں فسق و فجور ظلم و جور جہالت اور دیگر برائیوں کو خوب پروان چڑھایا کیونکہ اگر قرآن مجید اور اسلامی تعلیمات کو ان کی اصلی روح کے مطابق لوگوں کے سامنے بیان کیا جاتا تو پھر ممکن نہ تھا کہ یہ لوگ اپنی حکومت اور اقتدار کو دوام بخش سکتے یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اسلامی احکام میں تحریفات کا سہارہ لینا شروع کیا اور وہ یہ کام مختلف شکلوں میں انجام دیتے تھے ان میں سے ایک طریقہ یہ تھا کہ یہ خلفہ اپنے زمانے کے معروف فقہ علمائے محدثین اور قاریان قرآن کو خریدتے اور انہیں اپنے پاس بٹھا دیتے تھے اور انہیں کبھی درہ دھمکا کر اور کبھی مال و دولت اور عہدوں کا لالش دے کر اسلامی تعلیمات کی اپنی خواہشات کے مطابق تفسیر و تشریخ کرنے پر مجبور کر دیتے تھے قارین اقرام اگر آپ پہلی اور دوسری صدی حجری کی اسلامی تاریخ پر نگاہ کریں تو آپ کو ایک عجیب و غریب قسم کا منظر دکھائی دے گا بہت سارے مشہور و معروف مقدس معاب متقی اور پرہیزگار لوگ خود کو ان ظالم و جابر حکمرانوں کے دربار کے لیے وقف کر کے ان کے خدمت میں مصروف نظر آتے ہیں اور یہ لوگوں کے سامنے اسلامی تعلیمات کی عجیب و غریب قسم کی تشریحات کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں مثلا کوئی عالم یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اولوالعمر کی اطاعت کا جو حکم دیا ہے اس سے مراد برسر اقتدار حاکم ہے چاہے اس نے کسی بھی طریقے سے اقتدار حاصل کیا ہو اگرچہ اس نے ظلم و جبر مکر و فریب بندوق کے زور یا اپنی طاقت کے بلبوتے پر ہی کیوں نہ اقتدار حاصل کیا ہو وہ اولوالعمر ہے ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسا ناماقول اور باطل نظریہ ہے کہ جب تک اسے کسی بھی طریقے سے اسلامی تعلیمات سے نہ جوڑا جائے کوئی بھی آزاد منش آدمی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا لیکن ان بے ضمیر فقہا اور علماء نے اس قسم کے غلط نظریات کو اسلام کے ساتھ جوڑ دیا اس قسم کے اور بھی بہت سارے غلط نظریات اسلامی تاریخ کی پہلی اور دوسری صدی حجری میں اکثر و بیشتر نظر آتے ہیں تحریف کی ایک شکل یہ تھی کہ ایسے بے ضمیر علماء اور فقہا کو خلفہ اپنے ساتھ مکہ اور مدینہ لے جاتے اور مجالس و محافل میں لوگوں کے سامنے لے آتے اور انہیں اپنی تائید کے لیے بہترین وسیلہ سمجھتے تھے ایسے عالم نماء، فقیح نماء، مقدسم آب، پرہیزگار اور متقی لوگ خلفہ کی خدمت کے لیے درباروں میں ہر آن موجود ہوتے تھے یہ حکمرانوں کی خواہشات کو دین کے احکام کے نام پر لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے ان فضول اور غلط نظریات میں سے بہت ساری چیزیں آج بھی تاریخ کی کتابوں میں موجود ہیں اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ان باتوں پر اب بھی یقین رکھتے ہیں تحریف کی ایک صورت یہ بھی تھی کہ جب خلفہ طاقت کے نشے میں مست ہو جاتے اور انہیں یہ محسوس ہوتا کہ لوگ ان کی ایسی باتوں کو ماننے پر مجبور ہیں تو اپنی خواہش کے مطابق کسی بھی بات یا نظریے کو اس طرح پیش کرتے تھے کہ پورا اسلامی معاشرہ اسے اسلامی تہذیب و ثقافت کے ایک لازمی حصے کے طور پر قبول کرتا تھا یہ لوگ ان باتوں کو اس حد تک پھائلاتے اور دہراتے تھے کہ لوگوں کے ذہنوں میں نقش ہو جاتی تھی مثلاً عبد الملک بن مروان کے دور اقتدار میں اس کے بعض کارندوں کا یہ عقیدہ تھا کہ نبوت سے خلافت افضل ہے اور وہ اپنے اس غلط اور باطل نظریے کا برملہ اظہار بھی کرتے تھے یہ لوگ صرف اس بات سے بھی راضی نہیں تھے کہ عبد الملک بن مروان اور اس کی فاسق و فاجر اولاد کو پیغمبر اکرم کی جانشینی اور خلافت کے عظیم منصب کا حقدار قرار دینے پر اقتفا کرتے کیونکہ خلافت اور جانشینی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لباس بھی ان کے قد و قامت پر کسی طرح بھی نہیں ججتا تھا کیونکہ یہ غاصب تھے بلکہ وہ ایک قدم اور آگے بڑھ کر یہ دعویٰ کر بیٹھے کہ خلافت نبوت سے کہیں افضل ہے دین اسلام میں اس قسم کی تحریفات سامنے آگئی تھی جس کا بنیادی مقصد بنو امیہ اور بنو عباس کے ظالم سلاتین کو اپنے اقتدار اور سلطنت کو دوام دینا تھا اور یہی غلط پروپیگنڈا باعث بنا کہ حکومت اسلامی کے حقیقی اور اصلی حقدار اپنے حق سے محروم ہو جائیں اب ایسے حالات میں آئیمہ محسومین علیہ السلام کی یہ خواہش تھی کہ ایک صحیح اور درست اسلامی اور علوی حکومت قائم کریں تو انہیں کیا کرنا چاہیے سب سے پہلا کام تو یہ تھا کہ لوگوں کے ذہنوں کو تبدیل کرتے اور جو غلط اور اسلام مخالف نظریات ان کے ذہنوں میں رچ بس چکے تھے انہیں لوگوں کے دل و دماغ سے نکال باہر کرنا تھا اور ان کی جگہ قرآن اور توحید کے مطابق صحیح اور درست نظریات سے لوگوں کے ذہنوں کو منور کرنا تھا یہ ایک باقاعدہ ثقافتی جنگ تھی ثقافتی جنگ یہ نہیں کہ کسی جگہ بیٹھ کر صرف اسلامی احکام بیان کیے جائیں جن میں نہ تو کوئی خاص مقصد ہو اور نہ ہی کوئی انقلابی پہلو نظر آ رہا ہو یہ عمل کسی بھی صورت مقابلہ یا مبارزہ نہیں کہلا سکتا بلکہ ثقافتی جنگ یہ ہے کہ لوگوں کے ذہنوں کو پہلے سے موجود غلط نظریات اور اقاعد سے پاک و صاف کرتے ہوئے ان کے ذہنوں میں اسلامی تہذیب اور اقاعد کو اجاگر کیا جائے تاکہ ایک اسلامی اور الہی حکومت کی تشکیل کے لئے راستہ ہموار ہو سکے اور اس طرح تاغوتی اور شیطانی طاقتوں اور حکومتوں کا دروازہ مکمل طور پر بند کیا جا سکے چنانچہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے اس کام کا آغاز کیا اس لئے آپ کو باقر العلم الاولین کہتے ہیں یعنی علم کی گرہوں کو کھولنے والا یا علم کی گتھیاں سلجھانے والا آپ لوگوں کے سامنے قرآن مجید کی بہترین اور حقیقی تفسیر بیان فرمایا کرتے تھے یہی وجہ تھی جس شخص کو بھی امام محمد باقر علیہ السلام کی سنہری باتوں کا علم ہوتا وہ آپ کا گرویدہ ہو جاتا تھا بشرت یہ کہ وہ کسی خاص شخص یا مکتب کے دائرے میں خود کو مقید قرار نہ دے بلکہ یہی بات وقت کے تاغتی حکمرانوں سے مو مڑنے اور ان سے پہلو تہی کی بنیادی وجہ بھی تھی لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام کے زمانے میں متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے بہت سے افراد نے مکتب اہل بیت ادھار علیہ السلام اور نظریہ امامت کی طرف جھکاؤ پیدا کر لیا جسے آج کے عرف میں تشیعو کے نام سے یاد کیا جاتا ہے تشیعو کا مفہوم بھی یہی ہے یعنی مکتب اہل بیت کی پیروی تاکہ حقیقی اور اصلی اسلام کی حاکمیت قائم ہو سکے قرآن مجید کی تعلیمات کا بول بالا ہو اور معاشرے میں قرآنی احکام اور معارف اسلامی رائج اور نافذ ہوں جس شخص کا امام محمد باقر علیہ السلام سے رابطہ ہوتا اور آپ کی گفتگو سنتا تو اس کے ذہن و دماغ میں ایک تبدیلی اور انقلاب و حیجان پیدا ہوتا یہی امام محمد باقر علیہ السلام کی زندگی کا پہلا اور بنیادی کام تھا جو بہت ہی اہم اور بنیادی نویت کا کام تھا اور آپ نے اس معاملے پر بہت زیادہ توجہ بھی دی ہے امام محمد باقر علیہ السلام کی زندگی کا دوسرا اہم کام تنظیم سازی سے عبارت ہے تنظیم سازی سے کیا مراد ہے یعنی ان دینی معارف ثقافتی تبدیلیوں اور فرہنگی مبارزات سے معاشرے کو روشناس کرنا ایک مرتبہ انسان بغیر سوچے سمجھے آنکھیں بند کر کے جو چاہے اور جہاں چاہے کی بنیاد پر ان معارف کو بیان کرنا شروع کر دیتا ہے اور کبھی ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھاتا ہے اس کی مثال اس بیج کسی ہے جسے کسان زمین میں بوتا ہے اب اگر کسان ناتجربے کار ہو تو بغیر دیکھے بھالے جہاں چاہے بیج کو پھینک دے گا کچھ عرصے بعد پتا چلے گا کہ بہت سارے بیج نامناسب زمین اور آب و ہوا کی وجہ سے ضائع ہو چکے ہیں اور کچھ بیج سرسبز و شاداب تو ہوئے ہوں گے لیکن راستے میں بونے کی وجہ سے پاؤں تلے روند دیے جائیں گے اور کچھ بیج سرسبز ہونے کے بعد مناسب جگہ نہ ملنے کی وجہ سے خوشک ہو جائیں گے آخر میں بہت کم مقدار کے بیج نتیجہ خیز ثابت ہو سکیں گے لیکن اگر یہی کسان اور باغبان تجربے کار ہو تو وہ صرف بیج بونے پر اکتفا نہیں کرے گا بلکہ اس کی حفاظت بھی کرے گا اب حفاظت کیسے کرے گا وہ اپنے بھاغ اور کھیتی کی حفاظت کے لیے چند افراد کو معمور کرے گا بلکل اسی طرح امام محمد باقر علیہ السلام نے مملکت اسلامیہ کے گوشہ و کنار میں اپنے چاہنے والوں اور اسلام کی بلند ترین تعلیمات اور تبلغات کو صدق دل سے قبول کرنے والوں کے شبہات و اشکالات کا صحیح جواب دینے کی غرض سے اور دشمنان اسلام کی طرف سے پیدا کیے جانے والے ابحامات اور سوالات کے درست جوابات دینے کے لیے چند خاص افراد کی تربیت فرمائی اور انہیں آپس میں رابطے میں رہنے اور ایک دوسرے سے پیوست رہنے کی ہدایت فرمائی تاکہ وہ کسی طرح کے شکو کو شبہات اور شیطانی وسوسوں سے متاثر نہ ہونے پائیں خلاصہ یہ کہ آپ نے ایسا احتمام عمل میں لایا کہ بالکل مناسب ترین اور ذرخیز ترین زمین مہیا فرمائی جو ان کی شادابی اور سمردہی کی زمانت فراہم کرنے کے لیے کافی تھی حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا ایک اور کارنامہ یہ تھا کہ آپ نے اپنے چند مقصوص ترین شاگردوں اور قریبی ساتھیوں کی خصوصی تربیت کا احتمام کیا اور انہیں ہمیشہ ایک دوسرے سے مربوط رہنے کا درس دے کر عالم اسلام کے گوشہ و کنار میں اپنی نیابت اور وقالت کا عظیم منصب سونپ دیا تاکہ یہ لوگ آپ کے پیغام اور دین مبین اسلام کی تبلیغ اور اسلامی تعلیمات کو عام مسلمانوں تک منوان پہنچانے کی ذمہ داری بخسن و خوبی نبھا سکیں تنظیم سازی کے اس عمل کا آغاز اگرچہ امام محمد باقر علیہ السلام کے دور امامت سے پہلے ہو چکا تھا لیکن آپ کے دور امامت میں یہ کام حیرت انگیز حد تک بڑھ گیا تھا البتہ بعد میں امام جعفر صادق اور امام موسیٰ قادم علیہ السلام کے دور امامت میں یہ کام اپنے اروج کو پہنچ گیا لیکن آپ کی بات ہی کچھ اور تھی یقیناً آپ کا یہ ایک عظیم کارنامہ تھا لہٰذا آپ دیکھیں گے کہ روایات میں آپ کے بعض اصحاب کو اصحاب السر یعنی رازدار ساتھی کے نام سے یاد کیا گیا ہے جیسے جناب جابر بن یزید جعفی وغیرہ جابر جعفی آپ کے ان خاص اصحاب میں سے ایک تھے جنہیں اصحاب السر ہونے کا اعزاز اور ابتخار حاصل ہے اصحاب السر کون تھے یہ وہ اصحاب تھے جو دنیا اسلام کے گوشہ و کنار میں پھیلے ہوئے لوگوں کی ہدایت رہنمائی اور ان کی دستگیری میں مصروف رہے تھے یہ لوگ دین مبین اسلام اور امامت و شیعت سے لگاؤ رکھنے والے لوگوں کی رہنمائی پر معمور تھے حکومتی کارندوں کو جب ان کے بارے میں پتا چلتا تو وہ انہیں سخت سے سخت سزا اور تکلیف دیتے تھے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا انیس سالہ دور امامت پچانوے ہجری سے لے کر ایک سو چودہ ہجری تک کا اگر ستحی متعلق کیا جائے تو اس کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ آپ کے والد گرامی حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں آپ کو اپنا جانشین اور شیعوں کا امام اور پیشوہ منتخب فرمایا آپ نے اپنے دیگر فرزندوں اور رشتہ داروں کی موجودگی میں اس عظیم منصب کو امام محمد باقر علیہ السلام کے حوالے کر دیا اور ساتھ ہی ایک صندوق کو بھی آپ کے سپرد کیا جو روایات یا دوسرے لفظوں میں رسول خدا کے تبرکات اور اسلحے سے بھرا ہوا تھا اور فرمایا اے محمد اس صندوق کو اپنے گھر لے جاؤ بحار الانوار جلد چھالیس صفہ دو سو انتیس پھر آپ نے وہاں موجود افراد کو مخاطب کر کے فرمایا یاد رکھو اس صندوق میں درہم و دینار نام کی کوئی چیز نہیں بلکہ یہ صندوق علم و دانش سے بھرا ہوا ہے بحار الانوار جلد چھالیس صفہ دو سو انتیس چنانچہ آپ نے اس طریقے سے حاضرین کے سامنے اپنی علمی اور فکری رہبری یعنی علم و معرفت اور انقلابی قیادت یا دوسرے الفاظ میں رسول خدا کی اسلحے کو اپنی میراس کے طور پر تعارب کر آیا امام محمد باقر علیہ السلام نے منصب امامت پر فائز ہونے کے بعد اپنے سچے اور امین اصحاب کے ساتھ مل کر ایک بامقصد اور انقلابی قدم اٹھاتے ہوئے تشیح کی نشد و اشاعت اور تبلیغ دین کے دائرے کو شیعہ نشین علاقوں جیسے مدینہ اور کوفہ سے لے کر پورے عالم اسلام کے گوشہ و کنار تک پھیلایا خصوصا وہ علاقے جو ابھی تازہ اسلامی مملکت کے قلم رو میں داخل ہوئے تھے اور بنو امیہ کی حکومت اور ان کی نگاہوں سے بھی دور تھے ان علاقوں میں خوراسان کو ایک ممتاز مقام حاصل تھا کیونکہ متعادد روایات میں خوراسان کے لوگوں میں شیعیت کے نفوذ کے تذکرے ملتے ہیں منجملہ ان روایات میں سے ایک روایت ابو حمزہ سومالی نے بھی نقل کی ہے اس کی ایک اور روایت میں خوراسان کے ایک عالم کی عمر ابن عبدالعزیز سے کی جانے والی گفتگو نقل کی گئی ہے بحار الانوار جلد چھالیس صفحہ تین سو چھتیس مولف جو چیز امام محمد باقر علیہ السلام اور ان کے باوفا اصحاب کو اس جہد مسلسل پر ابھارتی اور انہیں ہر سانس کے ساتھ الہی ذمہ داریوں کی طرف متوجہ کرتی تھی وہ اس معاشرے کے لوگوں کی ذہنی پستی تھی وہ اپنے سامنے ایسے ایسے لوگوں کو دیکھ رہے تھے جو غلط تربیت کی وجہ سے نہ صرف خود روز بروز انہتات اور زبال کا شکار ہوتے جا رہے تھے بلکہ اپنے ساتھ ساتھ پورے معاشرے کو بھی تباہی کی طرف دھکیل رہے تھے آہستہ آہستہ نوبت یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ نہ صرف حکومتی کارندے بلکہ عام لوگ بھی امام کی نجات بخش دعوت پر کان دھرنے کے لئے تیار نہ تھے جیسے کہ امام فرماتے ہیں اگر ہم انہیں دین کی طرف بلائیں تو وہ ہماری بات سننے کو تیار نہیں بحار الانوار جلد چھالیس صفحہ دو سو اٹھاسی دوسری طرف اس گمراہ کن ماحول میں جہاں ہر کام یہاں تک کہ فقہ تفسیر علم کلام اور علم حدیث کا درس و تدریس بھی بنو امیہ کے ظالم و جابر حکمرانوں کی خواہشات کے مطابق دیے جاتے ہوں اور جس ماحول میں بہتری کی امید کی کوئی کرن دکھائی نہیں دیتی ہو ایسے میں اگر تشیع لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لئے کمر نہ باندھے تو پھر لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے سارے دروازے بند ہو جائیں گے لہٰذا امام فرماتے ہیں اگر ہم بھی انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں تو پھر ہمارے علاوہ ان کی ہدایت کرنے والا کوئی نہیں بحیر الانوار جلد چھبیس صفہ دو سو ترپن امام محمد باقر علیہ السلام نے معاشرے کی اس بے سر و سامانی کی حقیقت اور گہرائی کو مد نظر رکھتے ہوئے فکری اور ثقافتی طور پر اثر انداز ہونے والی اس وقت کی طاقتوں یعنی زمیر فروش شوراہ اور علماء کے خلاف جو کسی بھی معاشرے کو بگاڑنے اور صدارنے کے اصل ذمہ دار ہوتے ہیں اپنے شدید رد عمل کا اظہار کیا اور ان کے سروں پر علم کے تازیانے مار کر نہ صرف ان کے مردہ زمیر جگانے کی کوشش کی بلکہ ان کے سوئے ہوئے دل اور بے خبر ذہنوں کو بھی جھنجوڑتے ہوئے انہیں اپنی آقبت سمارنے کے لیے آمادہ کرنے کی جدوجہد کی ایک مرتبہ آپ نے موترزانہ لہجے میں کسیر نامی شاعر سے پوچھا کیا تم نے عبد الملک کی تعریف کی ہے تو اس نے دلے رانہ یا سادہ لوہی سے اپنے اس گناہ کے بارے میں اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش کی اور یوں جواب دیا میں نے اسے حادی اور پیشوا نہیں کہا ہے بلکہ میں نے اپنے اشار میں اسے شیر، سورج، دریا، اشدہا اور پہاڑ جیسے الفاظ سے یاد کیا ہے جبکہ شیر ایک قسم کا کتہ ہے تو سورج ایک جامت جسم ہے دریا ایک بے روح پیکر ہے اور اشدہا ایک بدبودار جانور ہے جبکہ پہاڑ ایک سخت پتھر ہے امام علیہ السلام کسیر کی اس بے تکی وضاحت کو سن کر مانی خیز انداز میں مسکرائے اسی دوران کمیت نامی انقلابی شاعر کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنے ہاشمیات نامی قصیدوں میں سے ایک منقبت پڑھنا شروع کرتا ہے یوں وہ وہاں پر موجود لوگوں اور رہتی دنیا تک کے لیے اس طرز فکر کے اختلاف کو بطور یادگار ہمیشہ کے لیے امر کر دیتا ہے مناقب ابن شہر آشوب جلد چار صفحہ دو سو سات ابن عباس کا شاگرد اکرمہ جو اپنی عظیم حیثیت اور شخصیت کی بنا پر لوگوں کے درمیان قابل بھروسہ اور محتبر سمجھا جاتا تھا ایک دفعہ امام محمد باکر علیہ السلام سے ملاقات کے غرض سے حاضر ہوتا ہے اور آپ کی باوقار علمی روحانی اور مانوی شخصیت دیکھ کر یوں متاثر ہو جاتا ہے کہ بے اختیار خود کو امام کے قدموں میں گرا دیتا ہے اور بڑے تاجب کے ساتھ اپنے آپ سے کہتا ہے میں ابن عباس جیسے نامور اور عظیم لوگوں کی محافل میں بیٹھ چکا ہوں لیکن کبھی بھی مجھ پر ایسی قیفیت تاری نہیں ہوئی تھی امام نے اکرمہ کے جواب میں ارشاد فرمایا اے شامیوں کے حقیر غلام تیرے حال پر افسوس آج تم اس گھرانے میں آئے ہو جسے اللہ تعالی نے بلندی عطا کی ہے اور یہ وہ گھرانہ ہے جو یادِ الٰہی کا مرکز ہے بحار الانوار جلد چھےالیس صفحہ دو سو اٹھاون امام محمد باکر علیہ السلام ہر مناسب موقع پر شیعیت کی تلخ تاریخ اور واقعات کو دہراتے ہوئے وقت کے حکمرانوں کے طرف سے اپنے اور اپنے اصحاب پر کی جانے والی سختیوں کا پردہ چاک کرتے لوگوں کے احساسات اور جذبات کو جگاتے اور ان کے نیم مردہ جسموں اور ان کی رگوں میں جمع ہوئے خون کو جوش دلاتے اور ان کے مردہ دلوں میں ہیجان پیدا کرتے تھے یعنی دوسرے لفظوں میں انہیں ایک انقلابی تحریک اور سخت ترین مقصد کے حصول کے لیے آمادہ ہونے کی ترغیب دلانے کی کوشش کرتے تھے ایک شخص نے آپ سے پوچھا اے فزند رسول آپ کی رات کیسے گزری آپ نے فرمایا کیا اب بھی وہ وقت نہیں آ پہنچا ہے کہ تم سمجھ سکو کہ ہم کون لوگ ہیں اور ہماری راتیں کیسے گزرتی ہیں ہماری داستان بھی بنی اسرائیل کیسی ہے جس طرح فیرونی معاشرے میں بنی اسرائیل کے مردوں کو قتل کر دیا جاتا تھا اور ان کی عورتوں کو اسیر کیا جاتا تھا یاد رکھو کہ یہ بنی امیہ بھی ہمارے بیٹوں کو قتل کر دیتے ہیں اور ہماری عورتوں کو زندہ ہم سے چھین لیتے ہیں اس غم انگیز گفتگو کے بعد اصل مطلب یعنی حکومت اہل بیت اور شیعیت کی دعوت کی طرف آتے ہیں اور بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ فرماتے ہیں عربوں کا یہ گمان تھا کہ وہ عجموں سے افضل اور برتر ہیں اور وہ یہ دلیل دیتے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم عربی ہیں اور عجم بھی ان کے سامنے سر تسلیم خم کرتے تھے قریش کا خیال تھا کہ وہ عرب کے دیگر قبائل سے بہتر ہیں کیونکہ محمد ان کے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں اور دوسرے قبیلے کے لوگ ان کے سامنے سر تسلیم خم کرتے تھے پس اگر ان کا یہ دعویٰ سچا ہے تو ہم اہل بیت اتھار تو قریش کے دیگر قبائل سے افضل ہوئے کیونکہ ہم تو حضرت محمد کے خاندان سے اور ان کی اولاد ہیں اور کوئی بھی شخص اس نسبت میں ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا وہ شخص امام کی گفتگو سن کر جذباتی ہو جاتا ہے اور کہتا ہے اللہ کی قسم ہم آپ کے خاندان سے محبت کرتے ہیں امام نے جب اس شخص کو فکری قلبی اور عمل لحاظ سے مکمل طور پر ولایت اور امامت کے نزدیک ہوتے مشاہدہ کیا تو اس کی آگاہی کے لیے ایک نصیحت کے طور پر یوں ارشاد فرمایا کہ اگر ایسا ہے تو پھر اپنے آپ کو طرح طرح کی بلاؤں کے لیے آمادہ اور تیار رکھو خدا کی قسم بلائیں ہمارے شیعوں کے اس سے بھی زیادہ نزدیک ہیں جتنا پہاڑ کا دامن سیلاب کے نزدیک ہوتا ہے بلائیں سب سے پہلے ہمیں اپنی لپیٹ میں لیتی ہیں اور پھر تمہارا رخ کرتی ہیں جس طرح قیامت کے دن راحت و سکون سب سے پہلے ہمیں نصیب ہوگا اور پھر تمہیں یہ راحت اور سکون ہمارے توسط سے ملے گا حضرت امام محمد باقر کے اپنے چاہنے والے شیعوں کے ساتھ انتہائی محدود پیمانے پر روابط تھے اس حوالے سے ہمیں امام محمد باقر کے اپنے شیعوں اور پیروکاروں کے ساتھ تعلق ایسا ہی دکھائی دیتا ہے جیسے ایک زندہ جاوید پیکر اور مفقر دماغ کا بدن کے دیگر آزا سے ہوتا ہے یا دھڑکتے دل کا رابطہ بدن اور اس کے آزا سے ہوتا ہے میں دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت امام باقر کے اپنے چاہنے والے شیعوں سے جو روابط تھے وہ مخصوص صفات کے حامل تھے اس سلسلے میں جب ہم آپ کی شخصیت پر نگاہ ڈالتے ہیں تو یوں مشاہدہ کرتے ہیں کہ جیسے ایک زندہ جسم میں سوچنے والے دماغ کا جسم کے دیگر آزا جوارے سے تعلق ہوتا ہے امام محمد باقر علیہ السلام کا اپنے شیعوں اور پیروکاروں کے ساتھ روابط کے حوالے سے جو معلومات ہماری دسترس میں ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ امام ایک طرف اپنے چاہنے والوں کی فکری اور ذہنی تربیت میں مشغول نظر آتے ہیں تو دوسری طرف اپنے چاہنے والوں کے ساتھ اپنے تعلقات اور روابط کو بڑی اہمیت دیتے ہیں چنانچہ ایک مرتبہ فضیل بن یسار امام کی زبان مبارک سے جناب فضیل بن یسار کی مزید تعریف سننے کے لیے کاموس الرجال جلد ستانوے صفحات تین سو تین تالیس تا تین سو پین تالیس کی طرف رجوع کریں مولف جو آپ کے قریب دوست اور رازدار شخص تھے کو امام کی معیت میں حج کرنے کا موقع ملا امام نے خانہ کعبہ کا تواف کرتے ہوئے حاجیوں کو دیکھا تو فضیل بن یسار سے فرمایا زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ یعنی مشرقین اسی طرح خانہ کعبہ کے گلد چکر کاٹا کرتے تھے جبکہ حکم یہ ہے یہ ہماری طرف چلے آئیں اور ہمارے ساتھ دوستی اور محبت کا اظہار کریں جیسا کہ قرآن مجید حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبانی نقل کرتا ہے کہ اے ہمارے پالنے والے لوگوں کے دلوں کو ان اہل بیت اتھار کی طرف موڑ دے جابر جعفی کو اپنی پہلی ہی ملاقات میں یوں نصیحت فرماتے ہیں کہ وہ کسی پر یہ ظاہر نہ کرے کہ ان کا تعلق کوفہ سے ہے بلکہ یوں اظہار کرے کہ وہ بھی مدینہ ہی کا باسی ہے آپ اس نصیحت کے ذریعے اس نوخیز نوجوان اور شاگرد کو جس میں پہلے ہی سے اسرار امامت اور تشیعوں کو اٹھانے کی صلاحیت موجود تھی رازداری برتنے کا درست دیتے ہیں اور بعد میں جا کر آپ کا یہی شاگرد امام کے رازدار کے نام سے مشہور ہوتا ہے حکمرانوں کے ساتھ آپ کے تعلقات اس نہج پر پہنچ چکے تھے کہ نومان بن بشیر کہتا ہے کہ ایک دفعہ میں جابر کے ساتھ حج کے سفر میں تھا مدینہ پہنچ کر حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کا شرف حاصل ہوا مدینہ میں چند دن قیام کرنے کے بعد جب جابر امام سے آخری ملاقات کرنے چلا گیا تو واپسی پر وہ بڑا خوش دکھائی دے رہا تھا وہاں سے ہم کوفہ روانہ ہوئے دوران سفر راستے میں ایک منزل پر کسی شخص سے ملاقات ہوئی نومان اس شخص کی نشانیاں اور جابر اور اس کے درمیان ہونے والی گفتگو کو اختصار کے ساتھ نیوں بیان کرتا ہے کہ اس شخص نے ایک خط نکالا اور جابر کو دیا جابر نے اس کے ہاتھ سے خط لیا اور بوسہ دینے کے بعد اپنی آنکھوں سے لگایا اور خط کو کھول کر پڑھنا شروع کر دیا میں مسلسل اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا جابر جوں جوں خط پڑھتا جاتا تھا اس کے چہرے سے پریشانی کے آثار نمائع ہو رہے تھے اس نے پورا خط پڑھنے کے بعد اسے بند کر دیا ہم نے دوبارہ کوفہ کی طرف اپنا سفر جاری رکھا لیکن اس کے بعد کوفہ پہنچنے تک میں نے جابر کے چہرے پر مسکراہت نہیں دیکھی کوفہ پہنچنے کے اگلے دن میں جابر سے ملنے اس کے گھر کی طرف چلا جب اس کے گھر کے نزدیک پہنچا تو اچانک ایک حیرت انگیز منظر کا مجھے سامنا کرنا پڑا میں نے دیکھا کہ جابر چھوٹے بچوں کی طرح ایک لکڑی پر سوار ہے اور اس کے گلے میں بھیڑ کے پاؤں کی سوکھی ہڈی لٹکی ہوئی ہے اور بے ربط قسم کے اشعار پڑتے ہوئے پاگلوں کی طرح گھر سے باہر نکل رہا ہے اس نے مجھے دیکھا لیکن مجھ سے کوئی بات نہیں کی میں نے بھی اسے کچھ نہیں کہا لیکن اس کی یہ حالت دیکھ کر مجھے بے اختیار رونا آیا اتنے میں محلے کے بچے ہمارے اردگرد جمع ہونا شروع ہو گئے جابر آگے چلتا گیا اور رہبہ کے مقام پر پہنچ گیا وہ جہاں بھی جاتا بچے بھی اس کے پیچھے چلے جاتے لوگ ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ جابر پاگل ہو گیا ہے اس واقعے کو ابھی چند ہی دن گزرے تھے کہ خلیفہ حشام بن عبد الملک کا ایک خط حاکم کوفہ کو ملا جس میں لکھا تھا کہ تحقیق کر کے دیکھو کہ یہ جابر بن یزید جعفی نامی شخص کون ہے اسے گرفتار کر لو اور فوراں اس کی گردن اڑا کر سر میرے پاس بھیج دو خاکم کوفہ نے اپنے کارندوں کے ذریعے جابر کا پتا چلایا اس کے کارندوں نے رپورٹ دی اے امیر وہ ایک عالم اور علم حدیث کا ماہر شخص تھا اس سال حج کرنے گیا تھا مگر واپسی پر پاگل ہو گیا ہے اور اس وقت بھی وہ ایک لکڑی پر سوار ہو کر رہبہ کے مقام پر بچوں کے ساتھ کھیل کود میں مشغول ہے رہبہ مسجد کوفہ کا داخلی دروازہ نومان کہتا ہے حاکم کوفہ اتمنان اور تسلیق کے خاطر بزات خود جابر کو دیکھنے کے لیے مسجد کوفہ کی طرف چل پڑا اور وہاں جا کر جابر کو بچوں کے ساتھ اپنی لکڑی پر سوار کھیل کود میں مشغول دیکھ کر کہنے لگا خدا کا شکر ہے اس نے مجھے جابر کے قتل سے بچا لیا کاموس الرجال جلد دو سفہ تین سو انتیس تین سو تیس اور بحار الانوار جلد چھالیس سفہ دو سو بیاسی دو سو تیراسی مولف حضرت امام محمد باکر علیہ السلام کے اپنے چہنے والے قریب ساتھیوں اور شیعوں کے ساتھ منظم روابط کی یہ ایک مثال ہے نیز اسے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ وقت کے حکمران کس قدر امام کے اپنے ساتھیوں کے ساتھ روابط پر کڑی نظر رکھتے تھے ظاہر سی بات ہے حکمرانوں کو ہمیشہ اپنی کرسی اور اقتدار کو مستحکم کرنے کی سب سے زیادہ فکر ہوتی ہے اس لیے وہ امام کے اپنے قریب ساتھیوں سے روابط اور ان کی سرگرمیوں کو کبھی نظر انداز نہیں کر سکتے تھے لہٰذا وہ کم و بیش ایسے معاملات کی کھوج میں رہتے تھے اور فوراں انہیں دبا دیتے تھے اس بات کی تائید جابر کے اس واقعے کے علاوہ دیگر متعدد واقعات جیسے عبداللہ بن معاویہ جعفری کا حاکم مدینہ کی طرف سے امام کو دھمکی آمیز پیغام موصول ہونے سے بھی ہوتی ہے بحار الانوار جلد چھالیس صفہ دو سو چھالیس مولف یہی وجہ ہے کہ آہستہ آہستہ امام محمد باقر علیہ السلام اور آپ کے شیعوں کے دلوں میں وقت کے حکمرانوں کے خلاف قیام کے آثار نمائع ہوتے رہے اور آئمہ معصومین علیہ السلام کی تاریخ میں ایک نئے باپ کا پیشخیمہ ثابت ہوا اگرچہ تاریخ حدیث اور دیگر موضوعات پر مشتمل کتابوں میں امام محمد باقر علیہ السلام کی طرف سے وقت کے حکمرانوں کے خلاف خلے عام قیام کے کوئی شواہد نہیں ملتے البتہ یہ بھی ان عوامل میں سے ایک ہے کہ وقت کے ظالم و جابر حکمرانوں کی طرف سے بے جا سختیوں کی وجہ سے امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے شیعوں کو تقیہ میں زندگی گزارنے کی ہدایت کی تھی لہٰذا چند گنے چنے اصحاب کے علاوہ عام لوگوں کو امام کی ذاتین مصروفیات اور سیاسی سرگرمیوں کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا لیکن بنو امیہ کا طاقتور اور زیرک بادشاہ حشام بن عبد الملک کے بارے میں تمام معرخین کا اتفاق ہے کہ وہ بنو امیہ کے خلفہ میں سب سے زیادہ با اختیار اور زیرک آدمی تھا اب اگر وہ امام محمد باقر علیہ السلام یا کسی اور شخص کے ساتھ سختی کے ساتھ پیش آتا ہے تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے جبھی اپنے کردار سے مطمئن نظر نہیں آتا اور ان کے وجود کو اپنے لیے ناقابل برداشت قرار دیتا ہے لہذا اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اگر امام محمد باقر علیہ السلام فکری سیاسی اور تنظیمی امور سے ہٹ کر صرف علمی مسائل پر اپنی توجہ مرکوز رکھتے تو وقت کے ظالم و جابد حکمران بھی آپ کے خلاف تشدد آمیز پولیسی اختیار کر کے اپنے لیے مشکلات پیدا کرنے سے کتراتے کیونکہ اس صورت میں اولاں تو ان کا یہ عمل امام محمد باقر علیہ السلام کو اپنے سامنے جارحانہ رویہ اختیار کرنے پر اکسانے کے مترادف قرار پاتا جیسا کہ کچھ ہی ارز سے پہلے اس قسم کے تجربات کا ہم مشاہدہ کر سکتے ہیں من جملہ ان میں سے ایک حسین بن علی شہید فقہ کا واقعہ ہے حسین بن علی علی بن حسن بن حسن مشتبہ کے بیٹے تھے اور ان کی ماں عبداللہ بن حسن کی بیٹی زینب ہے جنہوں نے منصور کے پوتے موسیٰ الہادی کے دور میں خروج کیا تھا اور فقہ مکہ سے ایک فرسخ کے فاصلے پر واقع ایک چشمے کا نام ہے ثانیاً استند اور سخت رویہ اور حکمت عملی کے وجہ سے امام باقر علیہ السلام کے شیعوں کو جن کی تعداد اتنی کم بھی نہ تھی ناراض کر کے اپنے خلاف مسلح قیام پر مجبور کر دیتا مختصر یہ کہ حکملان وقت کے طرف سے امام محمد باقر علیہ السلام اور آپ کے چہنے والے افراد کے خلاف سخت ترین رویہ اور وہ بھی آپ کی زندگی کے آخری ایام میں اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ خود حضرت امام باقر علیہ السلام نے بھی وقت کے تاغوتی بادشاہوں کو للکارہ اور ان کے مظالم کی نشاندہی کر کے ان کی سخت ترین الفاظ میں مضمت کرنے کی پالیسی برابر جاری رکھی تھی حضرت امام باقر علیہ السلام کی شام طلبی حضرت امام محمد باقر کی زندگی کے آخری ایام کا سب سے اہم واقعہ امام کی بنو امیہ کے دار الخلافہ یعنی شام طلبی ہے حشام بن عبد الملک نے اپنی حکومت کے بارے میں امام محمد باقر علیہ السلام کا موقف جاننے کے لیے والی مدینہ ابراہیم بن عبد الملک کو حکم دیا کہ وہ امام محمد باقر کو بہت روایات کے مطابق آپ کے نوجوان بیٹے امام جعفر صادق کو بھی جو آپ کے واحد معاون و مددگار تھے گرفتار کر کے شام بھیج دیا جائے امام کو گرفتار کر کے شام میں خلیفہ کے دربار میں پیش کیا گیا ہر شام پہلے ہی اپنے کارندوں اور ہاشیہ نشینوں کو خصوصی ہدایت دے چکا تھا کہ جب آپ دربار میں داخل ہوں تو کس طرح آپ پر بے بنیاد الزامات لگانا اور آپ کی تظلیل کرنی ہے پروگرام یہ تیپ آیا تھا کہ سب سے پہلے خود ہر شام اور اس کے بعد اس کے درباری جو سب آلہ حکومتی اہددار تھے کی طرف سے الزامات اور تحمتوں کی بوچھاڑ کی جائے گی ہر شام بن عبد الملک اپنے اس گھناؤنے عمل سے دو قسم کے مقاصد حاصل کرنا چاہتا تھا پہلا یہ کہ وہ اس طرح گالم گلوج اور برا بھلا کہ کر امام کو نفسیاتی طور پر مفلوج کرنا چاہتا تھا تاکہ اپنی دیری نخواہشات کی تکمیل کے لیے زمینہ فراہم کر سکے دوسرا یہ کہ وہ اپنی پارٹی کے آلہ اہدداروں کی موجودگی میں اپنی مخالف پارٹی کے قائد کو شرمندہ کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ اپنے ان کارندوں اور بے زمیر علماء خطبہ اور جاسوسوں کے ذریعے اس خبر کو پھیلا کر اپنی حکومت کے خلاف سادشیں کرنے والوں کو خبردار کر سکے امام محمد باکر علیہ السلام دربار شام میں تشریف لاتے ہیں دربار کی رسم و رواج کے برعکس جہاں ہر آنے والا شخص پہلے خلیفہ کو امیر المومنین کہہ کر سلام کرتا تھا آپ دربار میں موجود حاضرین کی طرف رخ کرتے ہیں اور اپنے ہاتھ کے اشارے سے سب کو مخاطب کر کے السلام علیکم کہتے ہیں اس کے بعد خلیفہ کی اجازت کا انتظار کیے بغیر اپنی نشست پر بیٹھ جاتے ہیں امام کے اس جرت مندان اقدام سے حسد اور بغض و کینہ کے مارے حشام کے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے اور وہ زبان درازی کرتے ہوئے کہتا ہے تم مولاد علی کا ہمیشہ سے یہی وطیرہ رہا ہے کہ تم ملت اسلامیہ کے درمیان پھوٹ ڈالتے اور انہیں اپنی طرف دعوت دیتے ہو اور اپنی قم عقلی اور جہالت کی بنا پر اپنے آپ کو لوگوں کا امام اور پیشوا قرار دیتے ہو اس قسم کی فضولیات بکنے کے بعد وہ خاموش ہو جاتا ہے اس کے بعد اس کے کارندوں اور وظیفہ خوروں کی باری آتی ہے وہ بھی اپنے اپنے انداز میں امام پر بے بنیاد تحمتوں اور الزامات کی بارش کرتے ہیں امام محمد باکر علیہ السلام اس ساری صورتحال کا انتہائی اتمنان اور خاموشی سے جائزہ لیتے ہیں اور جب تمام لوگ اپنے دل کی بھڑاس نکال کر خاموش ہو جاتے ہیں تو امام اپنی نشست سے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دربار میں موجود لوگوں کی طرف رخ کر کے اللہ کی حمد و سنہ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ و سلم پر درود و سلام کے بعد چند مختصر جملوں میں ان کے مردہ ضمیروں کو جھنجوڑتے اور ان کے پراغندہ ذہنوں کو جلا دیتے ہیں اور دوسروں کا آلائکار بن کر اپنے اختیار کو کھو دینے والے ان لوگوں کی سخت الفاظ میں مضمت کرتے اور ان کے سروں پر سرزنش کے تازیانے برساتے ہیں اور پھر اپنے اور اپنے آلہ ترین خاندان کے فخر و مباہات کو اجاگر کرتے ہیں اور اہل بیت اتھار کی سیرت طیبہ کو اسلامی تعلیمات کے این مطابق قرار دیتے ہوئے ان کی نیک اور بہترین انجام و آقبت کو پوری دنیا کی تاریخ حقیقت پر محیط سنت الہیہ ٹھہراتے ہیں یوں ان کی نفسیات کو متزلزل کر دیتے ہیں چنانچہ آپ ارشاد فرماتے ہیں اے لوگو تم کہاں جا رہے ہو اور تمہارے بارے میں کیا سوچا جا رہا ہے ہم ہی ہیں جن ان کے وسیلے سے اللہ نے تمہارے اسلاف کی ہدایت کی اور ہم ہی تمہارے آمال پر مہر تصدیق سبت کرنے والے ہیں اگر آج تمہارے ہاتھ میں ایک عارضی حکومت ہے تو کل ہمارے ہاتھ میں ایک دائمی حکومت ہوگی اور ہمارے بعد کسی اور کو یہ حکومت نہیں ملے ہم ہی اہل آخرت ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ آخرت تو بس متقیم کے لئے ہے ایوہ ناسو اے لوگو یہ خطاب ان عالی حکومتی اہل کاروں سے ہے جو دربار میں موجود خلیفہ کے دفاع پر کمر بستا تھے یعنی یہ حقیقت میں ان ظالم مجابر حکمرانوں کی اس جاہ جلال کی نفی تھی جو انہیں عام لوگوں سے الگ کرتی تھی یعنی آپ نے ایک سادہ خطاب کے ذریعے اپنا اصولی موقف بیان کر دیا مولی ارشاد بحوالہ بحار الانوار جلد چھالیس صفحہ دو سو چونسٹ امام محمد باقر کے اس مختصر لیکن پرمغز بیان میں جو ظلم کے خلاف احتجاج حکمرانوں کی مضمت خوشخبری دھمکی اثبات اور رد پر مشتمل ہے اتنی تاثیر اور گہرائی پائی جاتی ہے کہ اگر یہ بات عام ہو جائے اور تمام لوگوں کے کانوں تک پہنچ جائے تو ممکن ہے کہ ہر سننے والا آدمی اس جملے کے کہنے والے کی حقانیت اور سچائی کا اعتراف کرے اب امام کی اس فسیع و بلیغ گفتگو کا جواب دینے کے لیے ایک ایسے قابل و باصلہیت اور توانہ خطیب کی ضرورت تھی جو لوگوں کے دلوں کو گرما سکے لیکن اس دربار میں ایسا کوئی شخص موجود نہ تھا ایسی صورتحال میں ان کے پاس انتقام احانت اور قید و بند کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ تھا پس حشام حکم دیتا ہے کہ امام محمد باقر کو قید کر دیا جائے دراصل وہ اپنے اس حکم کے ذریعے عملی طور پر اپنی نفسیاتی کمزوری اور شکست کا اعتراف کرتا ہے حضرت امام محمد باقر قید خانے میں بھی اپنی علمی صلاحیت وں کرتے ہیں یہ بات ایک ایسی حکومت کے لیے جس نے دہائیوں سے سرزمین شام کو علوی نظریات اور تعلیمات سے بچا کر رکھا تھا کسی بھی صورت میں قابل برداشت نہ تھی لہذا حشام حکم حکم صادر کرتا ہے کہ امام محمد باقر اور ان کے ساتھیوں کو فوراں پہلے سے بھی سخت اور کڑی نگاہ رکھی جائے اور ضرورت پڑھنے پر اپنے آخری حربے کا استعمال کرتے ہوئے خاموشی سے اپنے اس حریف کو اس کے اپنے گھر اور بستر پر انجام کو پہنچا جائے تاکہ ان پر امام کے قتل کا الزام بھی نہ لگ سکے پس حشام کے حکم سے امام محمد باقر کو ایک تیز ترین سواری پر جو بغیر کسی توقف کے مدینہ آپ کو پہنچا سکے سوار کرا کر مدینہ کی طرف روانہ کر دیا جاتا ہے اور دمشق سے روانگی سے پہلے ہی راستے بھر کی بستیوں میں یہ اعلان کرا آیا جاتا ہے کہ حکومت وقت کے خلاف بغاوت کرنے والوں کا قافلہ ہے لہذا کسی کو بھی یہ اجازت نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی لین دین کرے یا کھانے پینے کی کوئی چیز فروخت کرے بعض روایات کے مطابق شام اور مدینہ کے درمیان تمام شہروں اور بستیوں میں اعلان کرایا گیا تھا کہ نعوذ باللہ حضرت امام باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے دین اسلام چھوڑ کر عیسائیت اختیار کر رکھی ہے بحار الانوار جلد چھے سفہ تین سو چھے اسی طرح کا واقعہ انیسوی صدی کے درمیانی دہائیوں کے دوران ہندوستان کی تحریک آزادی میں دیکھا جا سکتا ہے مولانا سید احمد جس کا شمار ہندوستان کے معتبر اور مذہبی علماء میں ہوتا تھا جو بدسغیر کی آزادی کی تحریک میں پیش پیش تھے تحریک مذاہمت کے مخالف بعض مولویوں نے انہیں وہابی کے طور پر متعارف کروایا اس الزام کے لیے انہیں کسی جواز اور بہانے کی بھی ضرورت نہ تھی ان کا مقصد یہ تھا کہ اس محبوب مشہور اور مجاہد شخصیت کو بے خبر اور جاہل عوام کی نظروں میں بے اعتماد اور بے اعتبار قرار دیا جائے اور اس مقصد کے لیے وہابیت کا الزام ایک بہترین ذریعہ تھا کیونکہ ان دنوں حجاز اور اس کے ملحقہ علاقوں میں وہابیت نے جس بربریت اور اعتقادی مسائل میں شدت پسندی کا مظاہرہ کیا تھا اس کی تو بات ہی کچھ اور ہے اس دوران اس فرقے نے استعمار کے بطن سے تازہ جنم لیا تھا جس کی وجہ سے عالم فکر لوگوں کی نظروں سے گرانے کے لئے کافی تھا کیونکہ عام اور سادہ لح افراد نہ تو وہابیت کے بارے میں کچھ جانتے تھے اور نہ ہی ان میں جاننے کی صلاحیت تھی انہیں یہ تک معلوم نہیں تھا کہ وہابیت کیا ہے اور کہاں سے آئی ہے اور ان کا مقصد کیا ہے وہ کیا کہتی ہے لوگوں کو کہاں پتا تھا کہ پاک باز اور دور اندیش علماء جنہوں نے وقت کے استعمار یعنی برطانیہ کے خلاف برسر پیکار ہو کر اپنی زندگی بسر کی ہے کیا یہ ممکن ہے کہ وہ وہابی یعنی انگریزوں کے آلہ کار ہو سکتے ہیں انہیں تو بس اتنا معلوم تھا کہ وہابی ایک غلط اور گمراہ فرقہ ہے اور جب وہ سنتے تھے کہ یہ مجاہد علماء وہابی ہیں تو ان کے لئے اتنا ہی کافی تھا مزید معلومات کے لئے دیکھی ایک کتاب ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کا کردار مدبوع خانہ فرہنگ جمہوری اسلام ایران کراچی جب حضرت امام محمد باقر اور امام جعفر صادق کو شام طلب کرنے اور ان پر عیسائیت کے الزام کو آج سے ایک سو کچھ سال پہلے ہندوستان میں پیش آنے والے واقعے کے ساتھ موازنہ کرتے ہوئے اپنے اردگرد کے حالات اور واقعات کا تجزیہ کرتا ہوں تو مجھے بڑی حیرت اور تعجب کے ساتھ عربی زبان کا یہ عدبی جملہ یاد آتا ہے کہ ہر زمانے کے لوگ ایک جیسے ہوتے ہیں اور زمانے بھی ایک جیسے ہوتے ہیں مولف مسلسل تین دن اور تین ذاتوں کی زہمتوں اور سفری تکان کے بعد یہ قافلہ مدینہ پہنچ جاتا ہے جس کے پاس اب کھانے پینے کی کوئی چیز باقی نہیں رہی اب یہ قافلہ مدینہ پہنچ تو گیا لیکن شہر کے لوگ حاکم کے ڈرز سے اپنے اپنے گھروں کے دروازے بند کر دیتے ہیں اور ان کے ساتھ کسی قسم کا معاملہ کرنے اور کھانے پینے کی اشیاء فروخت کرنے سے گرے زہیں امام محمد باکر کی اصحاب آپ سے اپنی بھوک اور پیاس کی شکایت کرتے ہیں اس وقت امام محمد باکر مدینہ کے نزدیک ایک پہاڑی تیلے پر جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایک دل خراش آواز کے ساتھ فریاد کرتے ہوئے فرماتے ہیں اے مدینہ کے ستم پیشہ لوگو میں خدا کا وہ زخیرہ ہوں کہ جس کے بارے میں خدا نے فرمایا ہے تمہارے لئے زخیرہ خدا بہتر ہے اگر تم لوگ واقعی سورہ حود آیت شیاسی امام کا ہوشیاری کے ساتھ یہ بروقت اقدام حکمرانوں کی سازش کو بے نقاب اور اسے نقش برعاب کر دیتا ہے اتنے میں شہر کا ایک ہوشیار اور بہادر شخص کھڑا ہوتا ہے اور شہر کے فریب خوردہ اور بے خبر لوگوں کے ضمیر کو جھنجوڑتا ہے اور انہیں اس بات سے آگاہ کرتا ہے کہ یاد رکھو کہ یہ اسی آواز کی صدائے بازگشت ہے جو خدا کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی گمراہ قوم کو مخاطب کر لگائی تھی وہ جوان اپنی اس پیام بھری آواز کے ذریعے لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ اے لوگو یہ آواز جو تم سن رہے ہو یہ وہی آواز ہے جسے کئی سو سال پہلے تمہارے اسلاف نے بھی سنی تھی آج تم اپنے ان اسلاف پر لانت ملامت کرتے ہو کہ انہوں نے اس کو نظر انداز کر دیا تھا یاد رکھو آج تاریخ نے اپنے آپ کو دہر آیا ہے آج لوگ اپنے اپنے دروازے کھول دیتے ہیں اور تمام تر حکومتی سادشوں کے باوجود وہ حکومت وقت کے ایک دشمن یعنی حضرت امام محمد باقر کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں بحار الانوار جل چھے سفہ دو سو چونسٹ نقلز اصول کافی اس تاریخی روایت کا آخری حصہ ایک طرف کئی جہتوں سے اس وقت کے پرہ شعب سیاسی فضا اور گھٹن کے ماحول کی نشان دہی کرتا ہے تو دوسری طرف بنو امیہ کی حکومت کے خلاف حضرت امام محمد باقر کی سیرت اور کردار کو بھی واضح کرتا ہے جب حشام کو مدینہ میں پیش آنے والے اس واقع کی خبر ملی تو اس نے حکم دیا کہ سب سے پہلے اس گستاخ جوان کو اس کے کیے کی سزا دی جائے کہ اسے یہ جررت کیسے ہوئی کہ وقت کے حکمرانوں کے مرضی کے خلاف بات کرے اور لوگوں کو اتنی بڑی غفلت سے خبردار کر سکے اسے اس کی اس وقت کے خلاف مسلح جد جہد اور قیام سے گریز کرتے ہیں آپ نہ فقط تلوار ہاتھ میں نہیں لیتے بلکہ اس طرح کی جلد بازی میں اقدامات کرنے والوں کو بھی اپنی تلوار کو نیاموں میں رکھنے اور حالات کی نزاکتوں کا بھرپور اور دل کی آنکھوں سے جائزہ لینے پر زور دیتے ہیں یہاں تک کہ اپنی زبان کی شمشیر کو بھی اس حد تک استعمال کرتے ہیں جہاں تک ضرورت کا تقاضہ ہو اپنے بھائی جناب زید کو بھی جو جذبات اور احساسات کی روح میں بہ کر سبر و شکیبائی کھو چکے تھے بڑے نصیحت آمیز ساتھ ہونے والی ملاقات اور تعلقات میں پرہنگی اور فکری صلاحیت کو بروئی کار لانے پر زور دیتے ہیں ایک ایسا کارنامہ جو آپ کی سیاسی اور فکری آرزووں کی بنیاد بھی ہے اور سیاسی طور پر ایک بہترین تقییہ بھی جیسا کہ سابقہ صفاد میں اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ آپ کا یہ حکیمانہ طرز عمل اس بات کا ہرگز موجب نہیں بن سکتا ہے کہ اپنے چہنے والے قریبی ساتھیوں اور تمام شیعوں کو امامت کی تحریک سے بلکل الگ کر دے اور شیعوں کی دیرینہ خواہش یعنی اسلامی اور الوی نظام عدل کو معاشرے میں نافذ کرنے کی امن کو پورا کرنے کے لئے ہر ممکن کوشش اور جد و جہد کو ان کے دلوں میں ہمیشہ اجاگر اور زندہ اجاوید نہ رکھے یا مناسب ترین مواقع میں اس راہ کی تکمیل کے لئے مناسب اقدامات اور ان کے دلوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اس کی طرف راغب نہ کرے اپنے چاہنے والوں کو مستقبل قریب میں ان کی دیرینہ خواہشات کی تکمیل کی نوید حضرت امام باقر کی صیرت طیبہ کا امید بخش پہلو ہے اور آپ کی زندگی کا یہ پہلو اس بات کی بھی غم ماضی کرتا ہے کہ حضرت امام باقر علیہ السلام اپنے آپ کو شیوں کی اس تدریج تحریک میں کہاں اور کس مرحلے میں دیکھتے ہیں حضرت امام باقر علیہ السلام کا گھر آپ کے خاندان اور آپ کے چاہنے والوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا اتنے میں ایک عمر رسیدہ شخص وارد ہوا اور سلام کے بعد کہنے لگا اے فزند رسول میری جان آپ پر قربان خدا کی قسم میں آپ اور آپ کے چاہنے والوں سے محبت اور دوستی رکھتا ہوں اور خدا کی قسم میری یہ دوستی اور محبت دنیاوی زندگی کی تمہ و لالچ میں نہیں ہے آپ کے دشمنوں سے دشمنی اور ان سے اظہار برات میں آپ کے عوامر نواہی کی پاسداری کرتا ہوں اور اس بات پر مکمل بھروسہ اور عقیدہ رکھتا ہوں کہ ایک نہ ایک دن آپ کو خدا کی طرف سے پتہ و نصرت ضرور حاصل ہوگی اور اس وقت کا شدد سے انتظار کرتا ہوں کیا میرے اس عمل اور کردار کی بنیاد پر میری نجات کی کوئی امید ہے حضرت امام باکر نے اس بڑھے شخص کو اپنے قریب بلایا اور اپنے پاس بٹھایا اور پھر ارشاد فرمایا اے بزرگ ایک آدمی نے میرے پدر بزرگوار امام علی ابن الحسین سے بھی یہی سوال کیا تھا چنانچہ میرے والد بزرگوار نے فرمایا تھا کہ اگر تم اس عرضو کی تکمیل کے انتظار میں انتقال کر جاؤ تو یقینا تمہارا حشر پیغمبر اکرم علی ابن ابی طالب اور حسن حسین کے ساتھ ہوگا تمہارا دل تھنڈا تمہاری جان کامیاب اور تمہاری آنکھیں روشن ہوں گی خدا کہ بزرگ ترین بندوں کی آغوش اور ان کے سائے میں تمہیں جگہ ملے گی اور اگر تم زندہ رہے تو اس دنیا میں ایک دن اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھوگے جس کے دیکھنے کے سبب تمہاری آنکھیں روشن ہوں گی اور اس وقت ہمارے پہلو میں بہترین مقام اور دیکھنا ہے تو وہ اس بڑھے شخص کو دیکھ لے کبھی کبھار تو آپ اس سے بھی آگے بڑھتے ہیں اور اپنی فتح و کامیابی کا سال بھی لوگوں کے سامنے مشخص فرماتے ہیں اور اپنے شیعوں کی دیرین خواہش اور آزو کو جامع حقیقت پہناتے ہیں بہار الانوار جلد چھائیس صفح تین سو اکسٹھ تین سو باسٹھ ابو حمزہ سمالی نے کہا ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام سے میں نے سنا کہ آپ فرماتے تھے خدا نے اس کام یعنی حکومت الہیہ اور الوی نظام کے لیے ستر ہجری کو معین کیا ہوا تھا لیکن حضرت امام حسین کی شہدت پر خاک نشینوں سے ناراض ہوا اور اس کام کو ایک سو چالیس ہجری تک مؤخر کر دیا ہم نے اس وعدے کو تمہارے لیے نزدیک ترین شیعوں کے لیے کھول دیا اور تم لوگوں نے اس راز کی پاسداری نہیں کی اور اسے دوسروں کو بتا دیا اس لیے خدا وند عالم نے اس کام کے لیے ہم سے کسی خاص اور معین وقت کا وعدہ نہیں کیا یقینا خدا جسے چاہے محب کرتا ہے اور جسے چاہے سبت کرتا ہے ابو حمزہ سمالی کہتا ہے کہ میں نے یہی بات حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی تو آپ نے فرمایا جی ہاں بالکل ایسا ہی تھا الکافی جلد ایک صفحہ تین سو انسٹ نظام اسلامی کی تشکیل اور حکومت علیہ السلام حضرت امام باقر کے بیانات وہ بھی بنو امیہ کے اس پرہ شعب دور حکومت میں جب کہ ہر طرف شیعوں کے لیے زمین تنگ ہوتی جا رہی تھی در حقیقت ایک دل انگیز خواب اور ستم دیدہ افراد اور بالخصوص شیعوں کی آخری تگودو اور آزو کی تکمیل کے لیے امید سہر کی حیثیت رکھتے ہیں جسے وہ ایک یقینی اور خدا کے حتمی فیصلے کے طور پر دیکھتے ہیں اور اسی عقیدے اور نظریے کی بنیاد پر وہ وقت کے مقتدر ترین حکمرانوں کے سامنے بھی سر تسلیم خم ہونے کی بجائے اس پرخطر رحمے پیش آنے والے ہر طرح کے خص خاشاک اور نشب و فراز کا مقابلہ کرتے اور اپنی منزل مقصود کی طرف گامزن نظر آتے ہیں حضرت امام باکر کے دور امامت کے پورے انیس سال ایک زنجیر کی مختلف لڑیوں کی طرح آپس میں جڑے ہوئے روشن اور واضح حکمت عملی کے ساتھ گزرے مجموعی طور پر آپ کے دور امامت کے یہ انیس سال یوں ایک سیدھے اور روشن راستے کی مانند گزر گئے مگر ان انیس سالوں میں آپ نے لوگوں کو آئیڈیالوجی کی تعلیم بھی دینی تھی تو انفرادی طور پر لوگوں کی تربیت بھی کرنی تھی جنگی حرب آزمانے تھے تو دوسری طرف تنظیم سازی اور اپنے سیاسی موقف کی حفاظت بھی کرنی تھی اور تقییہ کے اصولوں کو بھی اپنا نہ تھا اور ساتھ ہی لوگوں کے دلوں میں امید کی شمیں بھی روشن رکھنی تھی الوی تحریک دیرینا دشمن اس کے دھڑکتے دل کے خاموش ہونے پر یہ سمجھتے تھے کہ شاید اب وہ سکھ کا سانس لے سکیں گے اور شیعوں کی تبلیغات اور تعلیمات سے مکمل چھٹکار حاصل کر کے ملک اندرونی اور بیرونی دشمن اناثر کا مقابلہ کر سکیں گے ایسے میں اس بھڑکتے ہوئے اور جھلسہ دینے والی بھٹی سے بنو امیہ کی حکومت کی بنیادوں پر آخری بجلی گرتی ہے چنانچہ جس طرح آپ نے اپنی ساری زندگی بنو امیہ کے ہتھکندوں کو اجاغر کرنے میں گزاری اسی طرح اپنی زہلت کے بعد بھی اس کام کو جاری رکھنے کا پورا احتمام اپنی حیات میں ہی کرتے ہیں جس طرح آپ اپنی زندگی میں لوگوں کو علم و آگاہی فراہم کرتے رہے اسی طرح اپنی زہلت کے بعد بھی اس سلسلے کو جاری رکھنے کا سامان بہم پہنچاتے ہیں آپ اپنے اصحاب اور بے خبر لوگوں کی کسیر حالات کی طرح بڑا پرسکون اور امیق ہے آپ کے اس پیغام سے جہاں آپ کے ساتھی اور دوسرے بہرامند ہوتے ہیں وہاں آپ کے دشمنوں کی نیند میں بھی کوئی خلل واقع نہیں ہوتا یہ امام محمد باقر کے اصول پر عمل کی ایک مثال ہے جو اس مخصوص دور کے عمومی حالات اور آپ کے طرز عمل کی مکمل اکاسی کرتی ہے جن لوگوں نے بعد میں امام محمد باقر کی زندگی کے حالات کو تاریخ کے صفحات میں قلم بند کیا ہے وہ بھی آپ کے اس عظیم اقدام کے بارے میں جسے آپ نے ایک مختصر حدیث کے زیل میں بیان فرمایا غفلت یا لا پرواہی کا شکار ہوئے ہیں کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اس حدیث کو نہ دیکھا ہو مختصر طور پر اتنی سی بات ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اپنی زندگی کے آخری لمحات میں امام جعفر صادق علیہ السلام کو یہ حکم دیتے ہیں آپ کی جائدات کے ایک حصے آٹھ سو درہم کو آئندہ دس سال تک آپ کی مجلس عزا اور آپ پر گریہ کرنے کے لئے خرچ کیا جائے عزاداری کا مقام میدان منا ہے زمان اور وقت حج کے ایام ہیں چونکہ حج ایک ایسا موسم ہوتا ہے جس میں دور دراز رہنے ایک ہی زبان میں اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں اور اسی طرح مختلف قوموں سے تعلق رکھنے والے افراد کا ایک پرچم تلے جمع ہونے کا عملی مشاہدہ کرتے ہیں اگر کسی پیغام کو دنیا کے گوشہ و کنار تک پہنچانا مقصود ہو تو اس سے بہتر موقع مل ہی نہیں سکتا دوسری طرف چونکہ مناسق حج چند دنوں میں متواتر اور مختلف مقامات پر انجام دیے جاتے ہیں دیکھنا یہ ہے کہ مجلس عزا منقد کرنے کے لئے ان میں سے مناسب وقت اور جگہ کونسی ہے مکہ ایک شہر ہے جہاں لوگ پھیلے ہوئے بھی ہوتے ہیں اور مصروف بھی اس کے مجلس عزا کے لئے نہ تو وقت مناسب ہے اور نہ جگہ مختصر یہ کہ منہ کے راستے پر واقع ایک اسٹیشن سے زیادہ کچھ نہیں ہے عرفات اگرچہ دن کے وقت ٹھہرنے کی جگہ ہے لیکن یہاں بھی ایک مختصر مدت یعنی صرف ایک دن کے لئے وہ بھی صبح کے وقت تھکے ہارے پہنچ جاتے ہیں اور پھر اثر کے وقت وہاں سے اپنی اگلے منزل کی طرف روانگی کی تیاری ہوتی ہے پس اس کام کے لئے سب سے بہترین جگہ منہ ہے جہاں پر عرفات سے واپسے پر حجاج کرام مسلسل تین دن تک ٹھہرتے ہیں لہذا حجاج کرام زیارت کرے اور رات کو دوبارہ منہ آنے کی زحمت برداشت کر سکے لہذا حجاج کرام کے لئے ہر محفل ہر کاروان اور ہر اجتماع کے پاس جا کر ملنے کا یہ بہترین اور مناسب وقت ہوتا ہے پتری طور پر تمام لوگوں کو اس مجلس ازا کے بارے میں پتا چلتا ہے جو ہر سال ان تین دنوں کے دوران اسی مقام پر منقض کی جاتی ہے آہستہ آہستہ دنیا بھر کے لوگوں کو پتا چلنے لگا کہ کئی سالوں سے اہل مدینہ یعنی اسلام کا اصلی مرکز اور صحبہ اکرام فقہ اعظام اور محدثین کبار کا مسکن کا ایک گروہ ہر سال انہی ایام میں یہاں پر ایک مجلس ازا برپا کرتا ہے مگر کس کے لئے اسلام کی ایک جانی پہچانی شخصیت یعنی حضرت امام محمد باقر کی یاد میں خاندان پیغمبر اکرم سے تعلق رکھنے والے ایک عظیم انسان کی یاد میں تمام فقہ کرام کے اندوں کے استاد کی یاد میں یہ لوگ کیوں اس طرح مجلس ازا برپا کر رہے ہیں کیا وہ اپنی طبعی موت رہلت نہیں کر گئے تھے کسی نے انہیں قتل کیا یا زہر دیا تھا اور کیوں انہوں نے کیا کیا تھا ان کا قصور کیا تھا وہ کیا کہہ رہے تھے ان کا ایک خاص دعویٰ اور نکتہ نظر تھا کیا وہ لوگوں کو اپنی طرف دعوت دے رہے تھے کیا وہ خلیفہ وقت کے لئے خطرہ تھے وغیرہ وغیرہ اس طرح کے سیکڑوں سوالات اور ابہامات کے پیچھے صاحبان ازا اور دوسرے جاننے والوں کی ایک طرف سے کئی جوابات جو اس عظیم اجتماع میں جگہ جگہ دیا کرتے تھے جو مدینہ یا کوفہ سے اس لئے یہاں آتے تھے تاکہ لوگوں کے سوالات کے جوابات دے سکیں وہ یہاں اس لئے آتے تھے تاکہ اس بہترین موقع سے استفادہ کرتے ہوئے لوگوں کے سامنے اصل حقائق بیان اس زمانے کے اس تبلیغات مرکز کے سینکڑ و ذرائع سے شیعت کی تبلیغ اور نشر و اشاعت تھا یہ حضرت امام محمد باقر کا کامیاب منصوبہ تھا جو آپ کی زہلت کے بعد جہاد کا منصوبہ ہے اور یہ ہے وہ بابرکت ہستی جس کی زندگی بھی خدا کے لئے تھی اور موت بھی خدا ہی کے لئے ہوتی اور میں جہاں بھی ہوں میرے وجود کو خدا نے بابرکت قرار دیا ہے ان پر ہمارا سلام جس دن وہ پیدا ہوئے